پشاور میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کی زندگی اچھیرن بن گئی شہری علاقوں میں آٹھ سے دس جبکہ دہی علاقوں میں چودہ سے سولہ گھنٹی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے دنیا نیوز کے نمائندے آمیر جمل اس وقت شہری علاقے میں موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے جی بالکل جیسے جیسے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اسی طریقے سے بجلی کی غیر الانیہ لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے پیسکو حکام کے مطابق خیبر پختنخواہ میں بجلی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پینتی سو میگا وارڈ ہے جبکہ جو سپلائی دی جاری ہے وہ پچیس سو میگا وارڈ دی جاری ہے اس طریقے سے ایک ہزار میگا وارڈ کا شارٹ فال ہے جس کی وجہ سے مختلف علاقوں میں مختلف شہروں میں لوڈ منیجمنٹ کی جاری ہے شہری علاقوں کی اگر بات کریں خاص طور پر پشاور میں تو شہری علاقوں میں بجلی کی جو غیر الانیہ لوڈ شیڈنگ ہے وہ دس سے بارہ گھنڈے تک پہنچا دی گئی ہے جبکہ اگر ہم نواہی علاقوں کی بات کریں تو نواہی علاقوں میں یہ دورانیہ چودہ سے سونہ گھنڈوں تک ہے اور اگر مسافاتی علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر اٹھارہ گھنڈوں سے بھی زائد بجلی کی غیر الانیہ لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے پیسکو حکام کا کہنا یہ ہے کہ جن علاقوں میں بجلی کے لینڈ لاسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں تو وہاں پر لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ کی جاری ہے اور جن علاقوں میں لینڈ لاسز کم ہیں تو وہاں پر لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی کم ہے